عمام کے سامنے لانا چاہیے ان کو نیم کرنا چاہیے ان کو شیم کرنا چاہیے یہ ضروری ہے اس وقت کہ یہ پتا چلے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے یہ جواب نے اور یہ جواب چیئرمن سینٹ کے الیکشن سے پہلے آنا چاہیے یہ سیکرسی آف یہ سیکرسی آف جو ووٹ ہے جو آئین کے مطابق ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کس نے کی ہے کب کی ہے کیوں کی ہے اس کے مقاصد تھے کہ آپ جھوٹا ووٹ ڈلوا کر لوگوں کو دھمکا کر کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ آپ نے آئین کی آپ آئین کے مجرم ہے اس وقت جواب دیں یہ کس نے کی ہے فوری طور پر عوام کے سامنے وہ چہرے بھی آنے چاہیے اور عوام کے سامنے وہ نام بھی آنے چاہیے اور یہاں پریس کلپ میں بیٹھ کر ابھی دو کرائے کے ترجمان ڈگڈگی وجہ رہے تھے ان کو کہیں کہ یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اوپر گھٹائی دکھانے کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیمرے سینٹ ہال میں الیکشن کے بوت کے اوپر پولنگ بوت کے اوپر کس نے نصب کیے کیوں نصب کیے کس نے اجازت دی ان کے نام اور چہرے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں یہ اس طرح بات اب نہیں چھٹے گی کیونکہ یہ پہلے یہ پورا ایک تسلسل ہے دو ہزار اٹھارہ کے آٹی ایس کو بٹھانے سے لے کر آج سینٹ کے پولنگ بوت کے اوپر کیمرے لگانے تک ووٹ چوری جاری ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرتی رہے گی نواز شریف صاحب نے بہت ہی واضح طور بات کی ہے اور مریم نواز دھائیس سال سے کیا غلطی ہے ان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کی غلطی ہے پاکستان کے عوام اور جمہور کا ساتھ دینے کی غلطی ہے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم جو ان کے والدہ ان کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی غلطی ہے اور آپ ان کے بارے میں ورڈ یوز کریں سمیش کا نواز شریف صاحب نے چیف آرمی سٹاف ڈی جی آئی ایس آئی سے سوال کیے ہیں ان پر کنسرن شو کیا ہے ان کو یہ جواب دینا پڑے گا اور جو اس کے بعد اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داران وہ ہی ہوں گے جن کا نواز شریف صاحب نے نام نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ڈھائی سال سے ہر روز یہ ووٹ چور جنہوں نے عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیے ان کے چہرے بے نکاب ہو رہے ہیں اور آج کی جو حرکت ہے پہلے ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کرنا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دکھا ہویا ہے اور آج انہوں نے جو سیکرسی آف ووٹ یہ آئینی جرم ہے یہ آئین کے ساتھ غدداری ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ ان چہروں کو جنہوں نے سینٹ ہال کے اندر پولنگ بوت کے اوپر انہوں نے کیمریز لگائے کس نے لگائے کس کی اجازت سے لگائے کس کے پاس کنٹرول ہے سینٹ ہال کا کیا ان کے پاس کنٹرول ہے سینٹ ہال کا جو حافظ کریم صاحب کو فون کر رہے ہیں کس نے لگوائے کیمریز سیکیورٹی موجود ہے وہاں چیئرمن سینٹ موجود ہے وہاں آپ یہ کیوں بدبودار کر رہے ہیں ملک کی جمہوریت کو کہ عوام آپ کی شکلیں دیکھ رہی ہے چھوٹا گھٹیا کام نہیں ہے یہ یہ جرم ہے یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ جرم ہے یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور یہ جو حرکت کی ہیں ان کو پتہ ہے یہ الیکشن ہار چکے ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ووٹ آف کانفیڈنس وزیر آزم نے جالی لیا ہے اسی طرح یہ دبا کر گھنڈا گردی کر کر دہشت گردی کر کے لوگوں کے خلاف کیسز کھول کے اس طرح لوگوں کو پہلے حرس کرتے رہے ہیں پچھلے دو ہفتے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے لیے اور آج پولنگ بوتز کے اوپر کیمری یہ چھوٹی بات نہیں ہے ان چہروں کو عوام کے سامنے لانا چاہیے ان کو نیم کرنا چاہیے ان کو شیم کرنا چاہیے یہ ضروری ہے اس وقت کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے یہ جواب دیں اور یہ جواب چیئرمن سینٹ کے الیکشن سے پہلے آنا چاہیے یہ سیکرسی آف جو ووٹ ہے جو آئین کے مطابق ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی ہے کس نے کی ہے کب کی ہے کیوں کی ہے اس کے مقاصد تھے کہ آپ جھوٹا ووٹ ڈلوا کر لوگوں کو دھمکا کر کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ آپ نے آئین کی آپ آئین کے مجرم ہے اس وقت جواب دیں یہ کس نے کی ہے فوری طور پر عوام کے سامنے وہ چہرے بھی آنے چاہیے اور عوام کے سامنے وہ نام بھی آنے چاہیے اور یہاں پریس کلپ میں بیٹھ کر ابھی دو کرائے کے ترجمان ڈگڈگی بجھا رہے تھے ان کو کہیں کہ یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اوپر گھٹائی دکھانے کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیمرے سینٹ ہال میں الیکشن کے بوت کے اوپر پولنگ بوت کے اوپر کس نے نصب کیے کیوں نصب کیے کس نے اجازت دی ان کے نام اور چہرے پاکستان کی عوام کے سامنے آئے یہ اس طرح بات اب نہیں چھٹے گی کیونکہ یہ پہلے یہ پورا ایک تسلسل ہے دو ہزار اٹھارہ کے آٹی ایس کو بٹھانے سے لے کر آج سینٹ کے پولنگ بوت کے اوپر کیمرے لگانے تک ووٹ چوری جاری ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ان ووٹ چوروں کو بے نکاب کرتی رہے گی سلکان عباسی نے کہا بارہ ممبران کو جو ہے صبح صویرے ان نون نمبر سے کالز آئی ہیں تو اس حوال کو جائے گی دیکھیں ان نون نمبر سے کالز جو ہیں وہ ایجنسیز کرواتی ہیں وہ کل کہا انہوں نے کہ آئیس آئی کے افسران کراتے ہیں اور یہ ان نون نمبر جو بے نام چہرے ہوتے ہیں اور ان نون نمبرز ہوتے ہیں یہ اب میرے خیال میں نون ہو جائیں اور ان کا نون ہونے کا وقت آ چکا ہے تمام ان نون نمبر بے نامی لوگ جو ہیں ان کے نام لینے کا اور ان کو شیم کرنے کا وقت آ چکا ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری ہے اور یہی چیز یہی چیز محمد نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی ملک تباہ ہو گیا معیشت تباہ ہو گئی ملک دو ٹکڑے ہو گیا ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی ان نوجوان نسل کی جو اس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کا سوچیں اس ملک کو تباہی کے اس دانے پر مت لے جائیں جہاں واپسی مشکل ہو ووٹ ہے جو آئین کے مطابق ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کس نے کی ہے کب کی ہے کیوں کی ہے اس کے مقاسد تھے کہ آپ جھوٹا ووٹ دلوا کر لوگوں کو دھمکا کر کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ آپ نے آئین کی آپ آئین کے مجرم ہے اس وقت جواب دیں یہ کس نے کی ہے فوری طور پر عوام کے سامنے وہ چہرے بھی آنے چاہیے اور عوام کے سامنے وہ نام بھی آنے چاہیے اور یہاں پریس کلپ میں بیٹھ کر ابھی دو کرائے کے ترجمان ڈگڈگی بجا رہے تھے ان کو کہیں کہ یہ صفائیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اوپر ڈھٹائی دکھانے کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیمرے سینٹ ہال میں الیکشن کے بوت کے اوپر پولنگ بوت کے اوپر کس نے نصب کیے کیوں نصب کیے کس نے اجازت دی ان کے نام اور چہرے پاکستان کی عوام کے سامنے آئے یہ اس طرح بات اب نہیں چھٹے گی کیونکہ یہ پہلے یہ پورا ایک تسلسل ہے دو ہزار اٹھارہ کے آٹی ایس کو بٹھانے سے لے کر آج سینٹ کے پولنگ بوت کے اوپر کیمرے لگانے تک ووٹ چوری جاری ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم نیک نون ان ووٹ چوروں کو بے نکاب کرتی رہے گی دیکھیں ان نون نمبر سے کالز جو ہیں وہ ایجنسیز کرواتی ہیں وہ کل کہا انہوں نے کہ آئی ایس آئی کے افسران کراتے ہیں اور یہ ان نون نمبر جو بے نام چہرے ہوتے ہیں اور ان نون نمبرز ہوتے ہیں یہ اب میرے خیال میں نون ہو جائیں اور ان کا نون ہونے کا وقت آ چکا ہے تمام ان نون نمبر بے نامی لوگ جو ہیں ان کے نام لینے کا اور ان کو شیم کرنے کا وقت آ چکا ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ غدداری ہے اور یہی چیز یہی چیز محمد نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ملک تباہ ہو گیا معیشت تباہ ہو گئی ملک دو ٹکڑے ہو گیا ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی ان نوجوان نسل کی جو اس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کا سوچیں اس ملک کو تباہی کے اس دانے پر مت لے جائیں جہاں واپسی مشکل ہو کل نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ انہوں نے مریم نواز کے اوپر کیا سمجھتی ہے کہ کیا آج بھی وہی لوگ ہیں جو وہاں پر آج ووٹ شوری کرنی کوشش کرنی دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت ہی واضح طور پر بات کی ہے اور مریم نواز دھائیس سال سے کیا غلطی ہے ان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کی غلطی ہے پاکستان کے عوام اور جمہور کا ساتھ دینے کی غلطی ہے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم جو ان کے والد ہے ان کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی غلطی ہے اور آپ ان کے بارے میں ورڈ یوز کریں سمیش کا نواز شریف صاحب نے چیف آرمی سٹارف ڈی جی آئی ایس آئی سے سوال کیے ہیں ان پر کنسرن شو کیا ہے ان کو یہ جواب دینا پڑے گا اور جو اس کے بعد اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داران وہی ہوں گے جن کا نواز شریف صاحب نے نام لیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا